جب رائے پتورہ نے دیکھا کہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جارہے ہیں لوگ جڑتے جارہے ہیں جڑتے جارہے ہیں کیا ہوا اس کو بڑا ٹینشن تھا میرا تختہ نہ پلٹ جائے میری حکومت نہ چلی جائے اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کوئی نہیں کر سکتا اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرو جادو کروایا مشہور بات ہے جادو کروایا پتھر کو دو انگلیوں پر روک دیا غریب نواز آپ نے سنائے بار بار سنائے پانی بن کیا غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا کاسے میں سمیٹ لیا پورے انہ ساگر کو پھر کیا ہوا پھر سام بھیجے بچو بھیجے بہت کچھ کیا آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا اجمیر مولا کی سرزمین پہ انہ ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی لوگ درتے تھے اس سے رائے پتورا نے کہا وہ فقیر دو انگلیوں کے درمیان مسئل دینا اس کا کام ہے اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسئل دیا جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اندوستان اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے لوگ مسلمان ہوئے جا رہے اس کے قریب ہوئے جا رہے جا اور اس کا قصہ تمام کر دے اس نے کہا یہ تو میرے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ ہسا اور ہس کر کے کہا مجھے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ جا کے گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا ان دنوں گریب نواز کا قیام ایک درخت تک کے نیچے انہ ساگر کے کنارے تھا اس نے کہا اے فقیر تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جا یہاں سے پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے یہ اجمیر اجمیر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں ورنہ جب بھی ہم گریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر مولا اور اجمیر شریف کہتے ہیں یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمیں حکم بھی ہے عدب ہی ہمارا مسئلہ کے عدب ہمارا مذہب ہے تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بات نکل ہو رہی ہے وہ اس نے جو کہا وہی کہوں گا ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف یہ بھی تو مسائل ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا اس لئے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر ہندوستان چھوڑ دیں آپ قریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں ہندوستان اگر ہندوستان چھوڑوانے کا خواب ہے سادھی دے اگر تُو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو گریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا مجھے مدینہ کی سرکار نے پھیجا ہے ایسے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ایسے بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا ہاں مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں کیوں اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لئے قدرت نے مقصوص کر دیا گریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے ہیں جس سے اجمیر مولا کہا جاتا ہے رشک کی نظر سے دیکھ بھی وہ زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغی آزم اور زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے اور سینے میں زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے ہم گسپیٹیے لوگ نے یہ ہندوستان میں امانتیں ہندوستان کی ہم ہندوستان کی امانت ہیں ہم نے دفن اس میں ہونا ہے امانتیں دفن ہوتی ہے باغی دفن نہیں ہوتے غدار دفن نہیں ہوتے اللہ اکبر اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے خدب الدین اگر یہاں دفن ہے تو خدب الدین یہاں کے باغی اور لٹے رہے کا نام نہیں خدب الدین بختی آرے کاکہ ہندوستان کی امانت کا نام ہے یہ امانتیں ہندوستان کی اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی یہ زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے یہ اولیاء اللہ کی آسکانیں اللہ اکبر تو سرکار سلطان الہن قریب نواز دو کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا تیرے کہنے سے نہیں کافر مرنے کے لئے تیار ہو جا دھمکی دے رہے مار ڈالیں گے تمہیں قریب نواز دو کہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لئے ہمیں مار نہیں سکتے زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے پوری دنیا کسی کو مارنے کے لئے جمع ہو جائیں اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نہیں مار سکتے تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ نمرود مارنا چاہتا تھا عبراہیم علیہ السلام کو پوری نمرود ہی پارٹی جمع تھی آگ میں ڈال دیا مار سکے فیرون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے گھر میں پر ورش کروائی دیکھو تو صحیح لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف کوئی آئے تو صحیح مصنق کی طرف اللہ اکبر وہ یقین پختہ کرو جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا سرکار گرید نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھے تو تو نہیں مار سکتا مجھے اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے نقصان کیوں اٹھاتا ہے تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو فائدے میں رہے گا تیری مراد پوری ہوگی تیری تمنا پوری ہوگی پیچھے لوگ کھڑے تھے اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہہ کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں سادھی دے آؤ تیری مراد پوری ہوگی تیری بھی مراد پوری کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی آپ سے بھی کہتا ہوں اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کر کلمہ کا ورد کیا کرو مرادیں پوری ہوتی ہیں کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی کلمہ پڑھا اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا سن بتاؤں تجھے کیا ہے کہا سن ایک مورت ہے ایک مورت ہے پتھر کی مورت جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراشنے اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شہدہ اور فدا ہے دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت کھانے میں اس مرتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر مجھ سے کلام تو کر مجھ سے بات تو کر مجھ سے کلام تو کر روتا رہتا ہے لیکن وہ تُس سے کلام نہیں کرتی تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تُو نے کلمہ پڑھا اگر تُو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی سیرت النبی کا یہ پہلو جنات کو کلمہ پڑھانے والا میرے گریب نواز کی زندگی میں کی شان سے آیا ہے اللہ اگر فرمائے کلمہ پڑھ اس نے کلمہ پڑھا کیسے لئے کہ محبت کیا نہ کروائے اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا حضور اب اس سے زیادہ بات کروا دیں چلیں چلیں اور بات کروا دیں فرمایا تُو خود جا روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا آج ہمارے کہنے پہ جا تاکہ بتا چلے محمد الرسول اللہ کے گلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے جب گلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی محتاط کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا کہ جا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں جا کر کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دے حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں شاد ہوں میں آج فرمایا ہم نام بدلتے تیرا تو ہمیشہ شاد رہے گا تو سادی تھا اب تک اب تو ہو گیا شادی شادی کر کے تو شادی ہو گیا تیرا نام اب تو شادی ہے تو ہمیشہ شاد رہے گا شاد شاد رہے گا یعنی تو آباد رہے گا خوش رہے گا اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا اس کو خوشیاں تاکہ یہ گریب نواز ہے